اتھا ہمیلے کون بین ایڈم فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو سپیشل ویڈیو ہے وہ ہم ریٹا آئیز پر کر رہے ہیں سپیشل یہ ویڈیو ان کے لیے جن کو وائٹ و گری ہے اس کا بہت ایشو رہتا ہے اور بہت زیادہ ہمیں ریکویسٹ آتی ہے کہ ان کے جو بال ہیں ایون کے جو بچے ہیں ان کے بھی جو بال ہیں وہ سفیز یا گری آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں فیمیلز کا تو ہوتا ہے کہ وہ کیمیکلز اتنا یوز کرتی ہیں جسے ان کے جو بال ہیں وہ وائٹ یا گری آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایون کے جو سکول گوئنگ کالیز گوئنگ یا یونیورسٹی گوئنگ جو بچے بچیا ہیں ان کے بھی جو بال ہیں وہ سفیز آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جس پروڈکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ریٹا آئی یہ ریٹا آئی جو ہے ایک ہربل آرگینک فیلڈ میں اس کو بہت مانا جاتا ہے بہت زیادہ صدیوں سے اس کو مانا جاتا ہے ایون ڈیو تو اس بینیفیٹ ویسٹرن کنٹیز آر ای رہی ہے اور ایک جو گلوبل آپ سٹیج آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اس کے بینیفیٹس کی جیسے اس کو گلوبل سٹیج تک اس کی اس کو امپورٹنٹس حاصل ہے اس کی اہمیت اس کو حاصل ہے کیونکہ یہ صرف نہ کیمیکل فری ہے بلکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ابھی دیکھنے میں نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کمپلیٹلی ایک نیچرل ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے جو عاملہ ریٹا سیکہ کا آئی ہوتا تھا ہم لوگ بھی خود بچپن سے وہ یوز کرتے آ رہے ہیں اور ماشاء اللہ ابھی تک بالوں کی جو گروت ہے جو بالوں کی اکسیاہ بال جو ہوتے ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی مدر سے اپنی گریند مدر سے اکثر سناؤ گئی عاملہ ریٹا سیکہ کا آئی کے جو آئی ہوتے ہیں وہ بھی انہی آئی کو یوز کرتے ہوئی آئی ہیں اب ڈیفرنٹ ٹائمز جیسے ہم لوگ اتنی ہیڈیک نہیں لیتے کہ ہم کس طرح اس آئی کو خود بنائیں عاملہ ریٹا سیکہ کا آئی کا اگر آپ کو وہ آئی بھی چاہیے جو کہ ہماری گریند مد پہلے خود بناتی تھی تو وہ بھی بن ایڈرم سٹور پر اویلیبل ہے شیڈوی ہیئر آئی کے نام سے آپ کو پتا ہو گئے کہ یہ لمبا جو ایک پروسیجر ہوتا تھا تو وہ بلکل اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے اس آئی کو بنائے ہیں اگر آپ کو وہ پرچیز کرنا ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو صرف ریٹا آئی کرنا ہو پرچیز تو آپ ریٹا آئی کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو ریٹا آئی ہے اگر اس کی بات کرتے ہیں تو اس کی مین پروپٹیز میں یہ ہی آتا ہے کہ جو وائٹ یا گری ہیز ہیں یہ ان کو روکتا ہے ایون کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو آپ کی ڈائیٹ میں ریٹا جو آملہ جو ہوتا ہے سوری وہ کھانے کا کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائیٹ میں آملہ کو انکلیوٹ کریں ٹھیک ہے تو یا تو آپ یہ ڈیفرنٹ جو تینوں آئیلز ہیں آملہ ریٹا سکا کا ان کو لے کر آپ خود اپنے اچھا سو آئیل بنا سکتے ہیں کمپلیٹ جو ڈائیٹ ہے آپ کے بالوں کے لیے یا پھر اگر جن کو صرف بالوں کی گروت سے ریلیونٹ ڈیشو ہے آپ کے سکیلپ کوئی بھی آئلنگ کرتے ہوئے سکیلپ پر جو ہے وہ ایک اچھنگ کا پرابلم ہوتا ہے یا آپ کا جو سکیلپ ہے بہت زیادہ آپ کو ایریٹیشن فیل ہوتی ہے تو اس پرپس کے لیے آپ ریٹا آئل کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سکیلپ کو جو ہوتا ہے بہت ساف کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے بالوں میں ایک سوفنس اور شائننس کو جو ہے وہ جھوڑتا ہے ٹھیک ہے اور اسپیشلی آپ دیکھ رہ ہیں کہ فرنٹ پر ہی ہم نے مین پروپٹیز کو مینشن کیا دیکھیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ ہیر سے ریلیونٹ کوئی بھی ایشو لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کیلشیم جو ہے ان کی ٹیبلٹس کا یوز کریں آئرن کاب یوز کریں فائبر پروٹینز وغیرہ کا یوز کریں تو جس آئل میں جو جو ان کے مین پروپٹیز ہیں وہ ہم نے فرنٹ پر مینشن کیا ہے تاکہ آپ کو اپنے ہیر سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز کو سلیکٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ ریٹا آئل کو کیوں یوز کیا جاتے ہیں دیکھیں جن کو ایک تو ہیر فال کا بہت ایشو ہے آپ کو ڈینڈرف کا ایشو رہتا ہے آپ کو بالوں کی گروت چاہیے آپ کو گری یا وائٹ ہیرز کا ایشو ہے اور کوئی بھی آئل جو ہوتا ہے اسپیشلی وہ لوگ جن کی جو سکیلپ ہوتی بہت زیادہ آئل ہوتے ہی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم زیادہ آئل یوز نہیں کر سکتے تو آپ ایک دفعہ اس ریٹا آئل کو لازمی یوز کیجئے آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اس کا لازمی آپ مائنڈ میں رکھا کریں دیکھیں ایک تو آپ سیمبل جو پنساریوں سے جا کر آئل لے لیتا ہے دیفرنٹ کلرز ڈال دیا جاتے ہیں اور آپ کو وہ آئل جو پریزنٹ کر دیا جاتے ہیں لیکن آپ جو بھی آئلیں وہ کسی ایسی جگہ سے لیں جہاں واقعی اگر آپ کو ریٹا آئل کہا جا رہا ہے تو واقعی میں ریٹا آئل ہے آپ کو آملہ آئل کہا جا رہا ہے تو واقعی میں ہی وہ آملہ آئل ہے اور جو بین ایڈم کی ٹیم ہے وہ اسی پر ہی اپنا ور کرتی رہتی ہے کہ کسی طرح اپنے کسٹمرز کو نیچرل سے نیچرل چیزیں جائیں وہ پروائیٹ کی جائیں اب اس کی ڈیفرنٹ یوز کرنے کی پرپس ہے دیکھیں ایک ہی پروڈکٹ سے ہم بہت زیادہ جو فائدہ ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا ہمیں پانچ پرابلمز ہیں تو پانچ پرابلمز کیلئے ہمیں ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ رکومنٹ کر دی جاتی ہیں کیونکہ لوگوں کو اپنی سیلنگ سے کنسرن ہوتا ہے جبکہ ہم ایک ہی پروڈکٹ سے آپ جتنے ملٹی پرپس جو ایک فائدہ ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بین ایڈم اپنی ہر ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ آپ ایک ہی پروڈکٹ سے کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو اپنا بہت ایک ایکسیلنٹ کنڈیشنر بنانے تو اپنے سیمپل کنڈیشنر میں یا اپنے شیمپو میں تین سے چار ڈاپس ہیں وہ ریٹہ آئل کے آپ مکس کریں آپ کو خود ایک دفعہ بھیوز کر لیں وہ خود فرق پتا چل جائے گا کہ میرا جو ایک ایوریج جو ایک بڑا لو بجٹ میں نے کنڈیشنر لیا تھا اس کو میں نے کس طرح اچھا بنایا ہے اور اسی طرح جن کو ڈینڈروف کا ایشو ہوتا ہے اگر آپ کو ڈینڈروف کا ایشو ہے تو آپ رات میں ریٹہ آئل سے آئلنگ کریں گے اور پھر جو کیپ ہوتی ہے شاور کیپ ہوتی ہے آپ اس سے اپنے بالوں کو کور کریں اوور نائٹ لگا رہے تھے اور مارننگ میں یا آفٹر نون میں آپ شیمپو سے واش کر لیں آپ دیکھیں گے مسلسل جب آپ یہ تین سے چار دن رکھیں گے تو فیفٹی پرسنٹ آپ کا ڈینڈروف ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا اور سپیشلی جن کو ہیر تھکنیس کا ہوتا ہے ہمارے بال دیکھیں بعض دفعہ بالوں کی لینڈ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن بال بہت وہ پتلے سے بال ہوتے ہیں ان میں کوئی تھکنیس نہیں ہوتی ہے تو جن کو ہیر تھکنیس کا پرابلم ہے آپ نے ریٹہ آئل میں آلیو آئل جو ہے زیتون کا جو تیل ہے آپ اس کو جو ہے وہ انکلیور کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو اپنے بالوں پر اپلائے کیجئے تو یہ آپ کا ہیر تھکنیس کا پرابلم بھی ہے وہ سالو ہو جائے گا اور جن کو ہیر فال کا ایشو ہوتا ہے وہ ریٹہ آئل کو کسی بھی اور آئل سے جیسے بادام کا آئل ہو گیا یا کیسٹر آئل ہو گیا ہے اس میں مکس کر کے لگائیں تو یہ آپ کا ہیر فال لنگ کا بھی جو پرابلم ہے وہ سالو ہو جائے گا اب دیکھیں ایک ہی پروڈکٹ سے ہم پانچ سے چھے جو بینیفٹ سے وہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آج ہی جو ویڈیو ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اسی طرح زیادہ سے زیادہ انفرمیٹیوز کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو یہ ویڈیو ہے وہ آپ تک پروائیڈ کریں آج کے لیے اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک انسٹاگرام کو آپ لائک کریں تاکہ آپ کو یہ جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مل سکیں اور آپ ہمیں میسیج کر سکیں جس بھی ویڈیو کے بارے میں آپ کو انفرمیشن لینا چاہ رہے ہو اللہ حافظ ٹیک کیا